امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے صبح کا آغاز ہو چکا ہے میری صبح کا آغاز تو بہت ہی اچھا ہوا ہے لیکن آج موسم جو ہے وہ خاصا گرم ہے اور خوش مزاج موسم بلکل نہیں ہے گرمیاں قصد صلاح شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ معاملات حالات سب افیکٹ ہوتے ہیں اگر موسم ہمارا خراب ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی اپنا زور پکڑی ہے اور دو چار دن سے کافی زیادہ گرمی ہو گئی ہے ہم سب کے چہرے بھی مرجائے وے نظر آ رہے ہیں صبح ہم آفیس آتے ہیں اس وقت بھی ہم کافی افسردہ ہوتے ہیں کہیں گرمی اپنا افیکٹ دکھاتی ہے لیکن گرمی تو آ نہیں ہے بلکل بائی کا مہینہ ہے گرمی اب خاصی لیٹ آئی ہے کہا جائے تو لیٹ آئی ہے موسم اچھا رہا لیکن اب آ چکی بھی ہے تو اس سے آپ نے precautionary معاملات کو adopt کرتے ہوئے اپنا اپنے travel کریں اپنے جائیں غیر زوری سفر سے آپ کو وائٹ کریں اچھا تاہرہ انسان کی شخصیت پر ایک بات مجھے یاد ہے اس طرح ہم نے کہا کہ موسم کا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی personality پر اس طرح سے ایک شخصیت کے حوالے سے بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ بے شک خوف پہ کابو جو شخص پا لیتا ہے فتح اس کو ہی نصیب ہوتی ہے تو گرمی کے خوف پہ بھی اگر آپ کابو پا لیں گے تو گرمی کا موسم بھی گزر جائے گا گرمی کا موسم بھی گزر جائے گا آپ کو فتح ضرور نصیب ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چلنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ میں آج کے خبرات پنجاب اور سندھ میں پارا ہائی ہے اور ہیٹ ویف کا خچہ ہے اور اس کے ساتھ سا لاہور میں آج درجہ حرارت اٹھتیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے اور شہر میں گیارہ ماہ تک گرمی کا زور برقرار رہے گا بارش کا امکان نہیں ہے تو احتیاط سے رہنے کا کہا گیا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ آپ احتیاط سے رہیں دوپہر کے وقت میں آپ کام سے کم بارے نہیں کریں غیر ضروری سفر سے استناب کریں آپ زندگی میں یہ چیز یاد رکھیں کہ غیر ضروری سفر سے آپ نے استناب کرنا ہے گرمیوں کے موسم میں اور اگر آپ نے جانا ہے کسی ہلی ایریاز میں وہاں پہ برباری بہت زیادہ ہو رہی ہے وہاں استنے آپ کریں پروٹسٹ کی صورت میں آپ غیر ضروری سفر سے استناب کریں امپورٹنٹ نہیں ہے تو گھر بیٹھیں وہ کام کل بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ باہر نکل رہے ہیں گھر سے باہر آپ کو یہ جانا ہے ضروری ہے اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کوئی روڈ بند ہو سکتی ہے تو ہمارا راستہ ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس آپ کے لئے اویلیبل ہے اس کو ٹیون کریں چیک کر لیں کون سے راستے بند ہیں کون سے راستے آپ کے لئے کھلے ہیں تاکہ روڈ پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہماری اگلی خبر کیا ہے تائرہ اگلی خبر ہمارے پاس ہی بہت ہی بہترین اور زبردست خبر ہے آپ کو بتا ہے کہ لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس کے استعمال سے ٹیفک وائلیشنز کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں کس طرح سے وائلیشنز کرنے والوں کو پکڑ سکتے ہیں کم ریسورسز کو کم ریسورسز ہوتے ہوئے کیامراز کی مدد آپ کو بتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے سیف شریز کے راؤنڈ ایٹ تھاؤزن کیامراز پورا لہور مستیارے لہور پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو اسی پر بات کریں گے سیف شریز کے بجولت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنز سے ٹریفک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تو مال روڈ پر سیگنلز پہ جب یہ لگیں گے یعنی کیامراز کے تھو اے آئی کیے جو یہ سارے سسٹم کو کیامراز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا تو اس سے اس طرح سے بہتری آئے گی کہ جب آپ مال روڈ پہ انٹر ہوتے تھے اور مال روڈ کو چھوڑتے تھے تو اراؤن پینتی سے چالیس منٹ آپ کو جو تھرٹی فائی منٹ سے کے قریب ایک ٹریفل ٹائم آپ کو جو سپینڈ کرنا پڑتا تھا وہ اب کم ہو کے پندرہ سے بیس منٹ تک آ جائے گا آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹریفل ٹائم کم ہوگا ایک سگنل اگر آپ کو ریڈ ملے گا تو آنے والے تین تین سے چار سگنل آپ کو گرین ملیں گے اس طرح سے اس پورے سیٹپ کو اس کو بنایا گیا ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر ایک سگنل آپ کو ریڈ ملتا ہے تو آنے والے ثری ٹو فور سگنل آپ کو گرین ملیں گے ٹریفل ٹائم کم ہوگا اس سے پولوشن کم ہوگی آپ جلدی کسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں موڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال اگر اچھے طریقے سے کیا جائے تو کتنے اس کے فائدے ہو سکتے ہیں بلکل تو اس طرح سے ان ٹیکنالوجیز کی بطولت ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ محلیاتی علودگی کو کم کر سکیں آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے آپ نے کورے کرکر کو آگ نہیں لگانی اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ غیر ضروری سفر کو ایوائیڈ کریں کہ آپ باہر جاتے ہیں ماس کا استعمال ضرور کریں بہت ہی امپورٹن چیز ہے زبیر اگر یہ خبر ہے آپ کے پاس ہمارے پاس اگلی خبر یہ ہے کہ وزیراللہ پنجاب میں نماز شریف کے انقلابی اقدامات پنجاب دید فارمنگ کی طرف گامزن اس میں ایک اہم ادایت یہ دی گئی ہے کہ اب سے آن ورڈز پنجاب میں چاول کی فصل کی باقیات پہ آگ لگانے پہ مکمل پبندی ہے باقیات طلف کرنے کے لیے پانچ ہزار سوپر سیٹ کی فرامی کا عمل کا آغاز ہو چکا ہے یہ سوپر سیڈر یہ اس سے فائدہ جب ہے یہ ہوگا کہ ہم جو آگ لگا جائے ظاہر ہے اس سے بھی پولوشن ہوتی تھی اور ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں تو اس ٹیکنالوجی کے بطولہ جی ان کو اس طرح سے ویسٹ کو ویسٹ ہی کر دیا جائے گا کیونکہ فصلوں کی باقیات اگر آپ آگ لگاتے ہیں تو وہ چیز شموگ میں بدل جاتی ہے جس طرح بھی میری کالیگ تاہرہ نے بتایا کہ شموگ جو ہے وہ انسانی سید کے لیے بلکل بھی مفید نہیں ہے ہمارے ریسپریریٹری سسٹم کے لیے بلکل بھی مفید نہیں ہے بہت ساری بیماریاں اس سے ببستہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری وزیر اللہ پنجاب اور نواز شریف ہیں انہوں نے کسانو اور محول دوست ویگن پروگرام کا آغاز کیا ہے اس کے لیے انہوں نے پانچ ارب روپے مختص کیے ہیں تو اب مکمل پبندی ہے فصلوں کی باقیات پر آگ لگانے سے تو پنجاب میں خاص طور پر جو چاول کی فصل ہے اس پر تو خاص طور پر پبندی لگا دی گئی ہے چاول کا سیزن چل رہا ہے اور جو ویسٹ سارا وہ باقیات ہوتی ہیں وہ آپ کو حضر آئیں گی بہت ساری فیلڈ میں گاؤں والی اگیاز میں موجود ہیں اور اسی وجہ سے پانچ ہزار سوپر سیٹس کی بھی فرامی کا آغاز عمل میں لائے جا رہا ہے شروع ہو گیا ہے ہماری اگلی خبر کہتا ہے آگے ہم ذکر کریں گے آپ سے پنجاب سیف سیریز آثورٹی کی چوبیس گھنٹے کی کارکردیگی ریپورٹ اور وہ آپ سے ہم اس لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ کی حفاظت کے لیے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں آپ کے لیے تو گذشتہ چوبیس گھنٹے میں پنجاب بھرسینی لہوش سمیت ون فائف پہ بیاسی ہزار نو سو انیس کالز موصول ہوئیں اور پھر وہی بات جو ہمیشہ میرے زبیر آپ سے کرتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی تعداد غیر ضروری کالز کی تھی غیر مطلقہ کالز کی تھی جو آپ اپنے بچوں کو مائے موبائل فونز دے دیتی ہیں کہ جو جی میں نے کام کرنا ہے فون لے لیں آپ اور بچے کو بس اپنے سے جان چھڑوانے کے لیے ایک سو مائے دے دیتی ہیں کہ فون پکڑ لیا جی آپ یہ نہیں پتا بچہ کیا کر رہے بچے کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھے اس میں ہم سپیشلی بات بھی کریں گے اپنے کسی شو میں ضرور تو آپ یہ دیکھیں کہ غیر ضروری کال کی ورہ سے کسی ضرورت مند کو مدد فراہم کرنے میں تاخیر کا باعث بن رہے کسی بچے کی کال آئے بھی ادھر سے کسی ضرورت مند کی کال آ رہی ہے تو اس چیز کی امپورڈنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ہمارے جو ورشل پٹولنگ آفیسرز ہیں ٹوری فور بیس سیون پنجاب سیف سیریز آثورٹی میں آپ کے لیے آپ کی تمام جو مشکوک سرگرمیاں ہیں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو آٹھ سو سرسٹ یعنی ایٹ سکسی سیون سسپیشیس ایکٹیوٹیز پہ آپزیویشنز دی گئیں بتایا گیا کہ یہاں یہاں یہ سسپیشیس ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جس کے بعد پھر اس کو ایویسٹیگیٹ کیا گیا مطلقہ پولیس اس کو داکر چیک کیا اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کی جو مشترکہ کاوش ہے میں بات کری ہوں جی ومن سیفٹی ایپ کی ابھی تک آپ نے انسٹال نہیں کی کیوں نہیں انسٹال کی اس کو فوری طور پر انسٹال کیجئے اور جی چوبیس کھنٹے میں تیس خواتین کو ومن سیفٹی ایپ کی مدد سے مدد فراہم کی گئی تو یہ ایک بڑا اچھا ایک انیشیٹیف ہے گورنمنٹ اف پنجاب کا اس کو آپ ضرور انسٹال کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی تمام آس پاس بہنوں کو دوستوں کو انسٹال کرویں گورنمنٹ اف پنجاب کا بڑا ہی اچھا انیشیٹیف ہے جس پہ پنجاب سیف سیریز اتھارٹی نے بھرپور تعاون کیا یہ بھی ہم ایڈ کرتے چلیں اور اس کے بعد جو ہمارا الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسیس سینٹر ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی وقوع ہو جاتا ہے تو اپنے انویسٹیگیشن آفیسر کے ہمرا یہاں تشریف لا سکتے ہیں ویڈیو ایویڈنس دیکھنے کے لیے تو اٹھارہ کیسز میں انویسٹیگیشن آفیسر کو ایویڈنس دکھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے ہماری کرائیم سٹوپر سرویس کا بھی ہم نے تتاہ کر دیا ہوا ہے اس پہ بھی بہت اچھا فیڈبیک آ رہا ہے ہمیں اور یہ سرویس کیا ہے اس پہ آپ اپنی شناخت کو ڈسکلوز کیے بغیر اپنی ایڈنٹیٹی ڈسکلوز کیے بغیر آپ نمبر پر ریپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ نمبر کیا ہے وہ نمبر ہے جی 03372332489 idp 03372332489 نمبر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں گا نیچے اس نمبر پر آپ اتلا دے سکتے ہیں بالکل بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیف سیڈیز کی ویب سیٹ پہ جا کے crime portal کا جو ہمارا انیشیٹ کیا گیا ہے crime service stoppers کا portal وہاں پر ویڈیو ایویڈنس اور پکچرز بھی crime related شیئر کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اپنی اگلی خبر پر چلتے ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ دمے سے بچاؤ کا عالم دن دمہ ایک بہت بھری بیماری ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے اس platform سے کہ یہ کسی بھی شخص کو نالاہک ہو اور اگر کسی کو یہ لاہک ہو گئی ہے تو انیشیل سٹیج پر اس کو پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج اچھے طریقے سے ممکن ہے اسی مقصد کو اسی ویڈنس کو پھلانے کے لیے ہسپتالز میں اگاہی ووک اور سیمینار کا اعتمام کیا گیا ہے اور مرز کی تشکیخ تشکیخ اگر مرز کی ٹائملی ہو جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے اس بیماری کو ختم کیا جا سکتا ہے بلکل جائر ہے اگر آپ انیشیل سٹیج پر کسی بیماری کو ڈائیگنوز کر لیا جائے تو کچھ کمپلیکیشن سے آپ بچ سکتے ہیں اس کو کیور ہونے میں آسانی ہو سکتی ہے تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ گھر میں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر کا فرد اگر عام روٹین سے ہٹ کے کچھ اس کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو گھرے لو ٹوٹکوں کی بجائے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے جا کے اس کو بر ڈسکس کریں تاکہ مسئلہ اگر کوئی بڑا ہو تو وہ انیشیلی پکڑا جا سکے اس کے بعد آگے ہم چلیں گے کرکٹ شائقین کے لیے بہت ہی زبردست خبر آپ سب مجھ سمیت میرے خیالہ زبیر سمیت آپ کو بھی کرکٹ کا دیوانے ہیں ہم سارے پاکستانی کرکٹ بہت پسند کرتے ہیں تو ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ ٹوزیلو ٹو فور جی ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کے کٹ کی رونمائی ہوئی ہے ہمارے جو کپٹان ہیں ان کے ساتھ باقی تمام جو کھلاڑی ہیں بلے باز ہیں انہوں نے کٹ پہن کے ان کے پکچرز آئیں گے ان کا ویڈیو بیان بھی شیئر کیا گیا تو آپ سب ایکسائٹڈ ہیں میں بھی ایکسائٹڈ ہوں ہم گوڈ لک بولتے ہیں ہم نے پوری ٹیم کو کہ اچھا اچھا پرفارم کریں سارے پلیئرز اور انشاءاللہ جی ورلڈ کپ لے کے آئیں اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی آتا دل چھوٹا نہیں کرنا آپ نے گیم کو انجوائے کرنا ہے دل پہ ہے یعنی کوئی چیز گبرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا بس انجوائے کریں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ خبر ایڈ کرتا چلوں کہ اس تقریب کے اندر پی سی بی کے چیئرمن محسن نکوی نے شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ورلڈ کپ جون میں ہونے جا رہا ہے اور یہ ویسٹ انڈیز اور امریکہ کے اندر یہ ورلڈ کپ منقب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلی خبر پر چلتے ہیں اگلی خبر ہم اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسس پہ شیئر کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کا جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین پر غزہ کے واسعوں پر بچے وزرخ خواتین خواتین اور بچے زیادہ تر اس ظلم کا شکار ہیں اور بے شمار شہادتیں ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ 34,000 لوگ جہاں 4,000 جہانے فانی سے کوچھ ہو چکے ہیں اور اسرائیل فوج نے مزید باید فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے جنگ بزرگ بندی مذاکرات خطرے میں ہیں تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ ڈیلی بیسس پہ اپیل کرتے ہیں جتنے بھی انصاف کے دارے بیٹھے میں ہیں جتنے بھی امن کے دارے بیٹھے میں ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک یہ جنگ بندی ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ خدارہ آپ اس میں اپنا رول پلے کریں participate کریں اور اس جنگ بندی کو ختم کریں جنگ بندی کریں جنگ بندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت خون بہ گیا ہے اور بہت بچے اور بہت خواتین شہید ہو چکے ہیں تو اب ہمیں چلنا ہے ایک بریک پر بریک کے بعد ہم اپنے ایک اور سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے stay with us ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اور ایک خوشگوار صبح کا کچھ گرم گرم صبح کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اور یہ ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ تمام خواتین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جی سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ خواتین کے حوالے سے بات ہونا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں خوبصورت کا لفظ ضرور استعمال کروں کیونکہ فیمیلز ہماری امپاور ہوں گی فیمیلز ہماری سٹرانگ ہوں گی تو ملکہ ہم ترقی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے مور دن 50% خواتین ہماری اس وقت ملکہ پاکستان میں موجود ہیں تو یہ جو انٹرسٹنگ پنجاب صاحبہ پاکستان کا اپنی طرح کا پہلا ورلڈ شور وومن پولیس ٹیشن اس کا افتتہ ہو چکا ہوا ہے ہمارے پاس ڈیلی بیسیز پہ بہت سے خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں وومن پولیس ٹیشن میں کتنی خواتین اب تک رابطہ کر چکی ہیں کتنی خواتین کے مسائل حل کیے جا چکے ہیں آج آپ کو بتاتے ہیں ان سٹوریز کے بارے میں ان کیسیز کے بارے میں کہ کیسے کیسے ہمیں کیسیز ریپورٹ ہوتے ہیں کیسا خواتین کا فیڈبیک آ رہا ہے تاکہ اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی کیوری ہے کہ کس طرح سے رابطہ کرنا ہے کیسے آپ وومن پولیس ٹیشن کانٹیک کر سکتی ہیں آپ کو بتانے کی چکر زیادہ نہیں لگانے تو آپ کے تمام سوالات کے جواب لیں گے ہم آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ان چارج ہیں ورشل وومن پولیس ٹیشن سے اور ان کو مسکو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں مسلینہ کو آپ نے ہمارے سے جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کے تمام سوالات کے جواب آج ہم ان سے لے سکیں مسکو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ مجھے الحمدلیل میم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا میں ہمیشہ کوئی گیسٹ آتا ہے تو میں ان سے بات لازمی کرتا ہوں کہ وقت بہت کہ اس میں کتنے کیسز اب تک آ چکے ہیں خواتین کتنے کیسز میں مدد فراہم کر چکی ہیں اس کے بارے میں ذرا تھوڑا تفصیل سے بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تینکیو آپ پر کرتے ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور فیمیلز کے لئے جو ہماری سی ایم صاحبہ کا یہ انیشیٹیو ہے اس میں اگر آپ کو بتاؤں تو 3700 کیسز ابھی تک فیمیلز اپنے رپورٹ کر چکی ہیں اچھا ماشاءاللہ اس میں ہم فیمیلز کو فورا ان کو کانٹیک کیا گیا ہے اور ان کو مدد فراہم کی گئی ہے اور کتنے کیسز ایسے ہیں جس کی فیر درش کرانے میں آپ نے خواتین کو help out کیا ان کی تفتیش اب جاری ہے اس کے بھی کچھ فگرز ہمیں بتائیں کیونکہ فگرز پڑا چلیں تو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی آپ کو پڑا چلتا ہے کہ خواتین رابطہ بھی کر رہی ہیں اور ان کو مدد بھی مل رہی ہے جی بالکل دیکھیں جو بھی کیسے ہمارے پاس ریپورٹ ہوتا ہماری فرسٹ ہی ٹرائی ہوتی ہے کہ ہم فورا پولیس کو on حیبیر ہو رہا ہے یا پھر کسی قسم کی حرائسمنٹ میں آ اس وقت باقی یہ ہے کہ جب پولیس اس کو on spot respawn کرتی ہے اس کے بات جو بھی مطلقہ کاروئی بنتی ہے جیسے فرس وغیرہ ہیں تو اس کے اب بھی تک ہم نے more than 350 cases جن پر فیمیلز کو انکاریج کر کے اور ان کو فیار سب یعنی ان کے cases کو لے کے آئے اور اس کے laیوہ more than 700 cases جو اس طرح کے ہمار پاس جو کہ اس ٹائم under investigation اور under inquiry جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ کس قسم کے cases زیادہ تر report کیے جاتے ہیں خواتین کی طرف سے اس virtual woman polis station دیکھیں ڈیفرنٹ ہے ہم دیکھیں کہ جو ہمار پاس سب سے major category ہے جس پہ ہمار پاس cases کا بلک آتا ہے وہ آتے ہیں domestic violence گھرہلو تشدد کیونکہ فیمیلز کے ساتھ فیمیلز کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا وہ domestic violence کو تھوڑا normal لیتی ہیں کہ شاید یہ normal ہے لیکن جیسے جیسے awareness آرہی ہے ہم لوگوں کے ساتھ پرسنل ہم خود کونٹیک کرتے ہیں سپیشلی جو ویلیجر جو وومن ہیں جن کو جو ایڈوکیشن نہیں ہیں ان کے کونٹیک کرتے ہیں تو ان کا جو کیٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے آپ اس کے خلاف کاروئی کروائیں تو زیادہ بلک ہے وہ domestic violence کی cases ہیں اس کے علاوہ sexual assaults ہو گئے harassment ہو گئیں workplace پر harassment ہو جاتی ہیں any kind of rapes آ جاتے ہیں most heinous critical categories میں آجاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس cases آجاتے ہیں آپ لگا لیں کہ sexual assaults ہو گئے اور attempt to murders اور murders تک کے heinous cases ہمارے پاس ریپورٹ ہوتے ہیں جن کو on spot فوراں ہائر authorities کو escalate بھی کیا جاتا ہے اور ان سے فوراں non response جو ہے ان کو on spot respond کروایا جاتا ہے اچھا علینا اکثر و بیشتر ہمیں بھی ہوگی جو women safety app پہ female نے contact کیا تھا اس نے بدھایا تھا کہ اس کو harrassment کا issue ہے پولیس نے فوراں اس کے ساتھ کاروئی کرتے ہوئے اس کو resolve کروایا ہے ہم ہر consent ہے ہے ہم ملکل ہم نے response لیا ہے تو مطلب کہہ رہی تھی کہ ہم نے خود personally رسپونس لیا تو بتا رہی تھی کہ i can't imagine this kind of response from our Punjab police لیکن یہ virtual moment playstation بننے کے رہی ڈال two press کریں اور اس کے بعد وہ call ہمارے پاس contact ہو جائے گی ٹھیک ہے otherwise women's safety app کے اندر ہمارے پاس live chat ka feature موجود ہے in case if وہ in situation in میں can't call we chat and our officer respond کرے and they resolve that we have video call feature if we want scenario to show ہمیں ساتھ اس ٹائم پہ یہ ہو رہا ہے آپ خود دیکھیں اس چیز کو تو ویڈیو چیٹ پر ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں اس کے لئے ون فائد کا alert feature ہے وہاں پر ہم خود جیسے ایک فیمل log in کرتی ہے even women's safety app سے ہمارا آفیسر ان سے خود contact کرتا ہے کہ اگر وہ in case emergency ہے تو آپ کو ہمیں easily بتا سکیں مطلب آپ log in بھی کرتے ہیں تو آپ پاس alert آجاتا ہے کہ ہمارا پاس اس کا alert آجاتا ہے ہمارا پاس اس کا alert آجاتا ہے نہیں بھی کسی ایسی panic situation میں ہمارا ساتھ بھی نہ کر سکے تو ہم خود اس کو contact کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا زبردست مطلب cases آپ نے بتایا ہے کس قسم کے زیادہ آتے ہیں تو کیا ایک average ہے ابھی تک آپ کو daily basis پر cases report ہو رہے ہیں کتنی any calls آ رہی ہیں آپ کو daily اگر میں ایک average بتاؤں تو 500 plus cases ہیں جو ہمارا پاس report ہوتے ہیں جن پر ہم فوراں respond کرواتے ہیں police کا اور ان کو end تک ہم follow up لے کر چلتے ہیں FIR تک ان cases کو لے کر جاتے ہیں کچھ cases ہوتے ہیں جن میں settlements ہو جاتے ہیں compromises ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی minor issues ہوتے ہیں کچھ economical issues آجاتے ہیں females کو اس طرح کے issues آجاتے ہیں تو وہ resolve ہو جاتے ہیں otherwise پھر ان cases کو ہم end تک لے کر چلتے ہیں اپنے ساتھ اچھا میں مجھے یہ بتایا ہے کہ اس virtual movement police station میں کیا صرف خواتین ہی call کر سکتے ہیں دیکھیں خواتین کے لیے یہ specific ویسے تو cases کے حساب سے خواتین کے لیے specific ہے virtual movement police station لیکن if a male is a caller but there is a victim female جیسے آپ کہہ دیں کہ اگر کسی بیوی کو اس کی مار ہے تو اس کا شوہر ہم سے contact کر سکتا ہے because victim ہمارے پاس victim lady ہونے چاہیے victim female ہونے چاہیے اس کی complaint کو male بھی کر رہا ہے بالکل اچھا جی مجھے رینا یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے areas ہیں جہاں خواتین گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں police station نہیں جا سکتے ہیں تو یہ چکہ ہمیں شروع سے ہی پتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی complaint ریجسٹر کرانی ہے تو آپ کو کوئی پولیس ٹیشن خواتین اگر پولیس ٹیشن نہیں جا سکتی ہیں تو کیا یہ سارا اسی پروسیجر کے تحت اس کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ چیز کلیر کریں ہماری ناظرین بہت سارا خواتین سوالے سے questions پوچھ رہی ہیں بالکل ایسے دیکھیں جو ایک ایم تھا اس ویرچول ویمن پولیس ٹیشن کو بنانے کا اس کے پیچھے یہی چیز ہے کہ جو فیمل کی جو حسل ہے کہ وہ بار بار تھانے کے چکر لگائے اس کو کم کیا جائے اور اگر اس کے لئے ہم پہلے تو ہم پولیس ٹیشن پوریس ٹیشن کرواتے ہیں اگر اس کی اپلیکیشن ہے تو ہمارا آفیسر اس سے آن لائن اپلیکیشن لیتا ہے اس کی تمام ڈیٹیلز لے کر ہم آن لائن اپلیکیشن لیتا ہے اور مطلقہ جو ہے وہ پی ایس کو ہم وہ سند کر دیتے ہیں تو اس کے لئے اس کو بار بار تھانے کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے دیورنگ ہر انویسٹیگیشن جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہیں تو انویسٹیگیشن کے دوران ہم جو ہمارا آئے ہو ہے جو ہمارا انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کے کیس کا اور جو ہمارا جو کالر ہے جو ہمارا کمٹیننٹ ہے اس کی ہم آپس میں کانفرنس کال کروا دیتے ہیں تاکہ ان کے جو بھی ایشوز ہیں یا اگر وہ انویسٹیگیشن کے متعلق کچھ جاننا چاہتی ہیں کہ میری انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے میرے کیس کا اسٹیٹس کیا ہے تو وہ ہم ان کی آپس میں کانفرنس کال کروا دیتے ہیں اس کے ذریعے پھر یہ ہے کہ اس کو بار بار تھانے کے چکر نہیں لگانے پڑتے ہیں otherwise پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک کیس آپ نے افیر کروا دیا ہے تو آپ کو ایک چکر لگا کے آنا ہے تھانے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ ٹائم دے رہے ہیں تھانے کا وہ ٹائم دے رہے ہیں وہ ایک بہت long procedure تھا تو یہ فیمل کی حسل کو بہت کم کر لیا ہے میں انویسٹیگیشن کے پونٹ پر سے میرا ایک سوال تھا آپ سے کہ درانے تفتیش کچھ ایسے سوال پولیس والے پوچھتے ہیں کسی خاتون سے اس کا جواب دیتے پر وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں تو اس کا alternative method نکال آیا آپ لوگوں میں بلکل دیکھیں ہمارا پاس ایک conference call کا ایک method ہے اس میں audio conference call بھی ہے اور اس میں video conference call بھی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو آئے ہو ہے وہ ایک female officer جو virtual women officer female officer ہیں ان کی موجودگی میں conference call ہوتی ہے تو وہ کیونکہ on the records ہوتی ہیں calls تو اس قسم کی کوئی بھی اگر وہ illegal questions ان سے کرتے ہیں تو وہ پھر اس سے بھی بچہ دا سکتا ہے یہ خاتون اگر ہیزیٹ کرے تو خاتون بھی کانفرنس میں ہے اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اس کے لئے سمجھ لیں کہ اس کا ایک confidence boost up ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایک female officer میرے لیے موجود ہے اس کو shelter ملزا کیونکہ خاتون خاتون کے ساتھ بات کرتے ہیں comfortable ہوتی ہے ایسا چونکہ اب بھی یہ خاتون ہو اور یہ ایک بہت اچھا انیشیئیٹیف ہے جسے آپ بتا بھی رہی ہیں اور اس کا ایک feedback بھی آ رہا ہے تو اب یہ بھی بتاؤ کہ کیسا feedback آ رہا ہے اور being a woman آپ کیا سمجھتی ہیں female ہونے کے ناتے کہ اس طرح کے انیشیئیٹیف کتنا فائدہ من ثابت ہوگا خواتین کے لئے یہ ثابت ہو رہا ہے دیکھیں جب سے یہ جو ہے virtual women police station اس کا اقتطاق کیا گیا ہے اب آپ کو میں نے figures already آپ کے ساتھ کہہ دیا 3700 it's a figure اتنا figure کبھی نہیں آیا تھا اس سے پہلے women's کے اندر اتنی awareness دیں گے یہ 10 to 15 days کا ٹائم ہو ہے یہ بالکل اتنا ہے دیکھیں اور اتنے دنوں کے اندر اتنا کیس رپورٹ ہونا ان کو فی آرز تک لے کر جانا اور چلان تک submission ہو جانا یہ ایک ہماری achievement ہے اور females کو ہم proper guide کرتے ہیں ان next time بھی اگر ان کو کسی بھی کسی بھی ہمارے پاس بہت ساری females جو کہ next time کیونکہ دیکھیں انسان کے ساتھ بہت سارے misshaps ہوتے رہتے ہیں لیکن next time وہ لوگوں کو بھی educate کرتے ہیں اور بتاتے ہیں خاص کر ان کا response ہمیں بعد دیتی ہیں جب ہم ان سے follow up call کرتے ہیں کہ either she is satisfied with the police response or not تو ہمیں بہت اچھا response دیتی ہیں کہ ہمیں properly آپ کے officer نے educate بھی کیا ہے ہمارے rights کے معنی میں بتایا ہے اور ہماری proper کاروائی بھی کی گئی ہے تو as a lady میں خود بھی اس چیز کو بہت کیونکہ آپ کے لئے ایک officer ہے آپ کے لئے تھانہ ہے جو کہ especially female کے لئے کام کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو کھلا نہیں سمجھتے کہ yes there are some things جو ہمارے لئے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ہماری بات کو سنیں گے اور ہماری پیگام دینا چاہیں تو کیمرا کے سامنے بیلکل میری طرف سے یہی ہے کہ جو ہماری پنجاب خواتین ہے اس کے لئے ایک سپیشل initiative لیا ہے مائی سیم نے تو آپ اس کو بیسٹ جو ہے اس کو یوٹیلائز کریں جہاں آپ کو issue آرہا ہے ہم آپ کے لئے بیٹھے ہیں 24 آر ہم آپ کی پرابلم کو سنیں گے انشاءاللہ جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکا ہم آپ کی مدد کریں گے اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے فالس cases بیاتے ہیں جس میں فیک cases report ہوتے ہیں فیک ہمیں calls کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے سارے issues ہیں تو اس طرح کی بھی issues ہیں ان کو کم کریں جو 1-5 ہے کہ emergency number ہے اس کو properly use کریں تاکہ جو بھی کسی بھی panic situation میں ہے وہ ہم تک contact کر سکے اور آپ کی وجہ سے اس کی جو emergency ہے اس کو help کرنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو وہ پولیس ٹیشن جانے سے ہیزیٹیٹ کرتی ہیں ان پولیس فالوں کے سوال کے جواب دینے سے ہیزیٹیٹ کرتی ہیں جھجکتی ہیں تو اس وقت اس موقع پہ ان کو کیا کرنا چاہئے کیا طریقہ کار ہے یہ چیزیں انہوں نے تفصیل سے بتائیں اور ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد ہم پھلیں گے آپ سے اپنے نیکس سیگمنٹ میں stay with us ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مالنگ سیف سیٹی اور وقت ہوا جاتا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دلچسپ عجیب جس میں لاتے ہیں آپ کے لئے جھون کے بہت انٹرسٹنگ دلچسپ خبریں نکال کے تو زبیر پہلی خبر میں آپ سے شیئر کرنے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس خبر کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی سوال مجھے بیچ میں ضرور لیں امتحان تو میرا لینا ہوتا ہوتا بیٹھے میں ظاہر ہے بنتا امتحان تو بیٹھے کرنے اس کے علاوہ بھی ریل گاڑی چلتی میں سے آج کل ٹکنالوجی کا دور ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ میں کہہ نہیں سکتا ہو سکتا ہے زمین کے علاوہ آسمان میں بھی آپ کو نظر آئے ریل گاڑی چلتی ہو کچھ ہو سوچتے ہیں کہ امریکہ کی خلائی ایجنسی ہے ناسا اس کا چاند پر جدید ریل وے سسٹم بنانے کا منصوبہ مزی کی خبر مطلب آپ سوچتے ہیں کہ چاند پر جا رہے ہیں لوگ اور آئے دن کوئی تحقیق ہو رہی ہے تو ناسا نے آگے منصوبہ اپنا لے کے آرہ ہے اس میں ناسا چاہ رہا ہے کہ چاند پر ریل وے کا سسٹم بنایا جائے اور اسی کے ساتھ مریخ ہے اس پر انسانوں اور سامان کو بھی شفٹ کیا جائے مطلب زمین ساتھ سامان نہیں جائے جب ٹرین چلے گی چاند سے گھومتی بھی مریخ پر چلی جائے جائے جب آپ سامان ہوگا جائے 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 تو اگر آپ کو ایسا لگ رہے کہ زمین پر پلوٹس مہنگے ہو رہے ہیں تو بوکنگ گھر ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو چاند یا مریخ پر رہنے پڑ جائے اور اب ہی ہو سکتا ہے جب زیادہ لوگ جانا شروع ہو سائنس فکشن ریالیٹی میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں پوسیبل کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے ڈا چکی ہے کہ موویز کی دیکھتے تھے وہ چیزیں ریالیٹی میں کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں پہلا فیس کمپلیٹ کر چکے ہیں سیکنڈ فیس میں جا چکے ہیں جس دو دنگ رہ جاتا ہے تو زبیر سے پوچھتے ہیں کیا انٹرسٹنگ خبر ہم سے شیئر کرنے والے ہیں انٹرسٹنگ خبر ہم میں انگلی سرچ کر کے لائیں ہوں دیکھ کے لائیں ہوں یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے تکنالوجی کے پوائنٹ فیوز جس تکنالوجی دن کچھ بھی میریکل دکھا رہی ہے کوئی بھی کرشما ٹکنالوجی سے ہم سننے کو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اب بہت ساری بیماریوں کا تشخیص ہے وہ آرٹیفیشل ٹکنالوجی سے کی جائے گی بیماری ہونے سے پہلے تشخیص کر لی جائے گی اس کو یہ بیماری ہے یہ ہاں بھی ٹکنالوجی کا بہت رول ہے کہ آرٹیفیشل ٹکنالوجی نیاب امراض کی قبل وقت تشخیص کر سکتی ہے یہ کیلیفورنیا میں ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرٹیفیشل ٹیلیجنس ٹکنالوجی روایتی تشخیص سے سالوں کر دی جائے تو اس پر انہوں نے سو لوگوں پر جو ہمارے ریسرچ ہیں انہوں نے تشخیص کی ہے انہوں نے ریسرچ کی ہے اور سو میں سے چوہتر لوگوں پہ یہ چیز افیکٹیولی ثابت ہوئی ہے کہ ان کی جو بیماریاں آنے والے وقت میں ہو سکتی تھی ان کو پتہ لگ گئی ہے یہ بھی ٹکنالوجی کا کتنا بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے کامیاب ہوئے ٹکنالوجی نے کتنا سپورٹ کیا اور کتنا وائٹل رول پلے کر رہی ہے ٹکنالوجی اگر اس کو پوزیٹیول استعمال کیا جائے تو یہ تھا ہمارا آج کا آج سیگمنٹ بلکہ ہمارا پورا شو ہے وہ تھا ہی ٹکنالوجی سپیشل شو آج ہم نے پورے شو میں آپ بہت چیزیں بتائیں تو یہ وقت ہوا جاتا ہے ہمارے پروگرام کی اختتام کا سبھے کامیاب ہمارا ٹوٹر اگاؤنٹ ہے پی ایسی ایسی سیف سیٹیز اس کے ساتھ ہم یوٹیوب پہ کیا ایسی پوزیٹیو اگنا مات کرے جس سے آپ مزید سہولت پہنچے یہ تمام باتیں آپ ہمیں کومنٹ کر بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اور تاہرہ کو اجازت دیجئے ہم پھر سے حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ